اسلام علیکم دوستوں اور کیا حال ہے سب کا آج میں آپ کے لئے ایک ویب سائٹ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے بیٹوے یہ کافی زیادہ ریلائبل ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ لوگ بیٹنگ کر کے کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہو اس ویب سائٹ پر اگر آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو آپ کو لنک مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگ وہاں سے لنک کو کرک کر کے اس ویب سائٹ کے اوپر پہنچ جائیں گے اور یہاں پر آپ لوگ آسانی سے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہو جہاں تک بات ہے اس ویب سائٹ کے انٹر فیس کی تو وہ آپ کو کچھ اس طرح کا ملتا ہے تو یہاں پر اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ بیٹنگ کر سکتے ہو سپورٹس کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور بھی آپشن مل جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر لائف کیسینو کا موڈ ہے ای سپورٹس ہیں اور پروموشن وغیرہ بھی آتی ہیں تو جو کسینو ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بعد میں جا کے بتاتا ہوں اب اگر آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ایک بٹن شو ہو رہا ہوگا سائن اپ کا آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کر لینا ہے تو آپ لوگوں نے سائن اپ کے اوپر کلک کر لیا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے آپ کی پرسنل ڈیٹیلز آگئی ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا جو ہے فرسٹ نیم انٹر کرنا ہے یہ فرس نیم آپ کا وہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے اور سر نیم بھی آپ نے وہی لکھنا ہے کیونکہ جب آپ لوگ اپنا آکاؤنٹ ویریفائی کریں گے اس وقت یہ آپ سے آپ کے آئی ڈی کارڈ کی فوٹوز مانگیں گے فرنٹ کی بھی اور بیک کی بھی تو اگر آپ کا نام یہاں پر کریکٹ ہوگا اور ڈیٹ آف برت وغیرہ کریکٹ ہوگی تب ہی جا کر آپ کا آکاؤنٹ یہ ہے وہ ویریفائی ہوگا تو آپ نے ساری انفرمیشن کریکٹی یہاں پہ انٹر کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی کنٹری سیلکٹ کر لینی ہے جس کنٹری سے آپ ہیں اور نیکسٹ آپ کو آپشن ملے گا یہاں پہ آکاؤنٹ انفرمیشن کا یہاں آپ نے اپنا یوزر نیم سیلکٹ کرنا ہے تو یوزر نیم جو ہے وہ آپ نے سیلکٹ کر لینا یہاں پہ آپ اپنی فیس بوک آئی ڈی کا یوزر نیم لکھ لیں یہاں پہ تاکہ آپ کو یاد رہے یہ ایک چھوٹی سی ٹرک ہے یوزر نیم یاد رکھنے کی ورنہ جب آپ لوگ نیا یوزر نیم کوئی بھی لکھتے ہو تو وہ آپ کو اکثر بھول جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پاسورڈ کو اپشن ملے گا پاسورڈ آپ نے سٹرانگ والا رکھنا ہے یہاں پر آپ لوگ الفابیٹ جو ہے وہ ایک یا دو کیپٹل میں لکھ دیں باقی سمال لیٹر میں اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہاں پہ نمبر لکھ دیں کوئی بھی ڈیجٹ اور اس کے ساتھ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ یہاں پہ اپروو ہو جائے گا اور کوئی سٹرانگ سا بھی ہو جائے گا نیکسٹ آپ نے جو پاسورڈ یہاں پہ انٹر کیا اسی کو کنفرم پاسورڈ والے ٹیب میں دوبارہ لکھ دینا ہے تاکہ آپ کا پاسورڈ یہاں پہ کنفرم ہو جائے اور نیکسٹ آپ کو آپشن ملے گا یہاں پہ آپ کے ایمیل ایڈریس کا اب یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس کا کیونکہ اس کے اوپر ایک انفرمیشن کوڈ آئے گا کہ آپ نے یہ اکاؤنٹ بیٹ وے کے اوپر بنایا ہے تو اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں میں یا نہیں تو خیر آپ نے یہاں پہ اپنا صحیح والا ایمیل لکھ دینا ہے میں اس کو ہائیڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سینسٹیو انفرمیشن ہوتی ہے نیکسٹ آپ کو یہاں پہ ایڈریس کا اپشن مل رہا ہے سٹی کا اپشن مل رہا ہے اور پوسٹ کوڈ وغیرہ کے اوپشن مل رہے ہیں اب آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا ایڈریس لکھ دینا ہے ایڈریس ون اور ایڈریس ٹو مطلب مکمل آپ کا آئیڈی کارڈ کے اوپر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے آپ نے وہی ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے اور ٹھیک سے آپ نے یہاں پہ اس کو ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنے سٹی کو اوپشن ملے گا آپ نے اپنے سٹی لکھ دینا ہے اور نیکسٹ آپ کو پوسٹل کوڈ آپ کے سٹی کا ہوگا اور ساتھ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ سٹیٹ چوز کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ پاکستان سے ہیں تو آپ اپنا سٹیٹ مطلب کے صوبہ چوز کریں گے تو سٹیٹ کے بعد سٹی بھی ایڈ ہوگی اور نیکسٹ آپ کا موبائل نمبر کا اوپشن آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگیں اپنا کنٹری کوڈ سیلک کرنے کے بعد اپنا موبائل نمبر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں اوپشن ملتا ہے لیمٹس کا اب یہاں پر اگر آپ لوگ اپنی ڈیلی لیمٹس سیلک کر دیتے ہو بیس ہزار روپے کی تو اگر آپ لوگ ایک دن کے اندر کوئی بیس ہزار روپے لگاتے ہو بیٹ بے تو آپ کا کوئی بھی پروفٹ نہیں ہوتا تو آپ اس سے زیادہ پیسے لگا نہیں پاؤگے ایک دن کے اندر بے کسی بھی بیٹ کے اوپر اس کے بعد آپ کا سرور ایک بار اس کے بعد آپ کو یہاں پر لیمٹس کا اوپشن ملے گا آپ لوگ انہیں لیمٹ اپنی مرضی کی یہاں پر رکھ لینی ہے کہ کتنے پیسے آپ ایک دن میں اس اپلیکیشن کے اوپر لگانا چاہتے ہو کسی بھی بیٹ کے اوپر اور ویکلی اور منتلی لیمٹ سیملر اوپشنز ہیں یہاں آپ کے مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں نیکسٹ آپ کو اوپشن ملے گا یہاں پر کرنسی کا کرنسی آپ نے دھیان سے یہاں پر سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ لوگ انڈیا سے ہو تو آپ انڈین روپیز یا پھر ڈالر دونوں سیلیکٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ لوگ پاکستان سے ہو تو آپ لوگ ڈالر کو ہی سیلیکٹ کر لو وہ آپ کے لیے بہتر اوپشن ہوگا خیر اس کے بعد آپ نے ریجسٹر کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اکاؤنٹ کے بنتے ہی آپ کو پہلا پیج جو ملے گا وہ ملے گا پیسے ڈیپوزٹ کرنے کا اب یہاں پر کافی سارے طریقے آپ کو سامنے شو ہو رہے ہوں گے اور یہ طریقے جہاں وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر آپ لوگ پاکستان سے ہو تو آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ میتھرز ملیں گے جیسے کہ سکرل، نیٹلر وغیرہ اور بینک ٹرانسفر اگر آپ لوگ انڈیا سے ہو تو آپ کو یہاں پر یو پی آئی، پی ٹی ایم، نیٹلر، سکریل یہ سارے آپشن مل جائیں گے خیر میں یہاں پر بینک ٹرانسفر کو سیلک کر لیتا ہوں بیسے ڈیپوزٹ کرنے کے لیے تو جب ہم لوگ بینک ٹرانسفر پر کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہوگا پلیز ویٹ کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ لوگوں کو بینک ڈیٹیلز نظر آئیں گی بیٹوے والوں کی تو آپ نے یہاں پر دھیان سے اس چیز کو دیکھ لینا ہے جو یہ ڈیٹیلز ہیں ان کو آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر ان کا بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ سارا کچھ مل جائے گا ہمیں ہم نے یہ جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے ان کا اس کو کوپی کر رہے ہیں کیونکہ اسی بینک اکاؤنٹ نمبر کے اوپر ہم لوگوں نے اپنے پیسے سینڈ کرنے ہیں اپنے یو پی آئی یا پی ٹی ایم اکاؤنٹ سے اس کے بعد آپ کو سامنے آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ کی اماؤنٹ ڈیپوزیٹڈ کا یہاں پر منیمم جو آپ لوگ ہیں وہ انڈیا روپیز کے اندر ایک ہزار روپے ڈیپوزیٹ کر سکتے ہو کم سے کم یہاں پر آپ لوگ نے اپنی اماؤنٹ انٹر کر دینی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو جتنی اماؤنٹ چاہیں آپ لوگ انٹر کر سکتے ہو میں یہاں پر ہزار روپے انٹر کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے اس کو کر لیں کوپی اور اب چلتے ہیں اپنی پی ٹی ایم ایپ کی طرف ہم لوگ اسے کر دیتے ہیں منیمائز اور اپنی پی ٹی ایم اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں اب ایپ ہماری اوپن ہو گیا ہے یہاں پر ہم لوگ پی ٹی ایم کی یو پی آئی کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اب ہم کلک کریں گے منی ٹرانسفر کے اوپر تو یہاں پر کافی سارے آپشن ہمیش ہو ہو جائیں گے سکین کیو آر اور پیسے ٹرانسفر کرنے کے کافی سارے اکاؤنٹ بھی شو ہو جائیں گے ہم نے سمپلی یہاں پر کرنی ہے سرچ یو پی آئی آئی ڈی یہ بیٹوے والوں کی تو اس کے لیے ہم یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں ای پی آئی سی ای ایس ون ٹو تھری فور ایٹ دی ریٹ آئی سی آئی سی آئی تو یہ سمپلی ان کی یو پی آئی آئی ڈی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اپنی آماؤنٹ انٹر کرنی ہے کہ کتنے پیسے ہم سینڈ کر رہے ہیں اپنے بیٹوے اکاؤنٹ کے اندر میں یہاں پر ہزار روپے ایڈ کر دیتا ہوں اور نیکسٹ آپ کو یہاں پر میسید کا آپشن ملے گا یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم لکھ دینا ہے جو کہ آپ نے اپنے بیٹوے اکاؤنٹ کا رکھا تھا یا تو آپ کو جو لاسٹ ڈیپوزٹ والی جو سلپ تھی ادھر بھی آپ کا ریفرنس میں شو ہو رہا تھا آپ کا نام وہاں سے آپ لوگ سیمپلی سے کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیں تو اب میں سیمپلی یہاں پر اپنی جو ہے وہ یوپی آئی کی پن ڈالتا ہوں اور میرے پیسے جاں وہ سکسیسفلی ٹرانسفر ہو چکے ہیں میرے اکاؤنٹ کے اندر یہاں سے اب ہم لوگ واپس سے جو ہے یہاں پر کاپی کرتے ہیں اپنی جو یوپی آئی کا ریفرنس نمبر ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں اس کو کوپی کرنا کیوں ہے یہ بھی میں بتا لیتا ہوں اب اس کو ہم کرتے ہیں سیمپلی کوپی اور ہم واپس آ جاتے ہیں اپنی بیٹوے اپلیکیشن کے اندر یہاں پر آپ لوگوں کو اینڈ پر اپشن نظر آ رہا ہوگا آپ کا ریفرنس یا پھر ٹرانسیکشن آئی ڈی یہاں پر آپ لوگوں نے جو ابھی کوپی کیا تھا ٹرانسیکشن آئی ڈی اسے پیسٹ کر دینا ہے اور ڈیپوزٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہ تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو نیکسٹ آپشن شو ہو جائے گا اب جو پیسے ہم نے یہاں پر ڈیپوزٹ کی ہیں یہ تقریباً پنتالیس منٹ لگیں گے ہمارے اکاؤنٹ میں آنے میں کبھی زیادہ بھی ٹائم لگ جاتا ہے کبھی کم بھی تو ویسے یہ ایک چیز یہاں پر لکھی ہو جائے گا اگر آپ لوگ رات کے ساڑھے بارہ یہاں پر پیسے ڈیپوزٹ کرتے ہو تو وہ پیسے آپ کو صبح ساڑھے دس کے بعد ہی ملیں گے تو آپ نے رات کو لیٹ یہاں پر ڈیپوزٹ نہیں کرنے پیسے وہ ٹائم لیں گے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہونے میں تو اس لئے آپ لوگ دن میں ہی کر لیں تو وہ تھوڑا جلدی آپ کو مل جائیں گے خیر یہ سارے آپشن ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو ہم واپس آ چکے ہیں بیٹ وے کے ہوم پیج کے اوپر یہاں پر آپ لوگوں کو کافی سارے اوپشن مل رہے ہیں یہاں پر لائیو سپورٹ کا اوپشن بھی ہے یہاں پر ساری گیمز ہی ہو رہی ہیں کرکٹ فوٹبال ٹینس اس کے ساتھ باسکٹ بال وغیرہ اور یہاں پر ای سپورٹس کسینو وغیرہ کے موڈ بھی سارے موجود ہیں آپ لوگ ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کو کھول کے دیکھ سکتے ہو خیر میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا لیتا ہوں یہاں پر اب ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو پیسی ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر شو ہو جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اب میرے اکاؤنٹ کے اندر دو ہزار روپے بیلنس ہو چکا ہے اب یہاں پر ففٹی پرسنٹ مجھے بونس ملے میں نے ہزار روپے یہاں پر ڈیپوزٹ کیے تھی آپ کے سامنے اور اس اپلیکیشن کے طرف سے مجھے ففٹی پرسنٹ بونس ملے مطلب ہزار میں نے ڈیپوزٹ کیا تھا ہزار اس اپلیکیشن والوں نے مجھے دے دیا تو میرا ٹوٹل بیلنس ہو گیا دو ہزار بٹ اس جو بونس ہے اس بونس کو یوز کرنے کے لیے لیمیٹ ہے چھوٹی سی اس بونس کو یوز کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اٹھالیس ہزار روپے کی بیٹ کرنی پڑے گی کسی بھی گیم کے اوپر اس کے بعد آپ لوگ جو آپ لوگوں کو یہ بونس ملا ہے اس کو آپ یوز کر پاؤگے تو فیلحال آپ کا بیلنس دو ہزار روپے شو ہو رہے اور باقی اوپشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر کیا کیا اوپشن ہے آپ کے سامنے ڈیپوزٹ، ویڈرہ، اوپن بیٹ، سیٹلڈ بیٹس، پروموشن وغیرہ ساری اوپشن شو ہو رہے ہوں گے آپ کو آپ لوگ ویسے دیکھ بھی سکتے ہو جو یہ اوپشن ہے یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ کافی آسان آسان سی ویب سائٹ ہے اس کا یوزر انٹرفیس بہت زیادہ سیمپلس ہے اور کافی زیادہ سمود انٹرفیس بھی ہے آپ لوگوں نے اگر اس ویب سائٹ کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ وہاں پر لنک پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو اپلیکیشن کے ڈاؤنلوڈ ٹیب کے اوپر لے جائے گا اور وہاں سے آپ لوگ ایزیلی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر پاؤگے جو یہاں پر اس ویب سائٹ کا باقی پروسس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر آپ لوگ سپورٹ کے اوپر بیٹنگ کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہاں پر لائیو کوئی بھی اگر گیم چل رہی ہے وہ کسی بھی سپورٹ کی ہو سکتی ہے یہاں پر اب اس وقت لائیو ناؤ میں میں آیا ہوں تو یہاں پر یورپین لیگ چل رہی ہے اس کے ساتھ میں کسی بھی اور سپورٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اگر اس کی بھی مجھے ساری ڈیٹیل مل جائے گی خیر میں یہاں پر سپورٹس میں آتا ہوں اور یہاں پر سپورٹس کے اندر آپ کو مل جائے گئے آپجن پاپولر کے لائیو ناؤ کے تو یہاں پر اگر کوئی میچ لائیو چل رہا ہے تو اس کے اوپر بال بائی بال بیٹنگ بھی کی جا سکتی ہے اب میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں سپوٹس کے اوپر اور سپوٹس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں اوپشن ملے گا پاکستان اور انگلینڈ کی ٹسٹ سیریز کا تو اسے ماہ اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگوں کو ٹیب بال جائے گا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر بیٹنگ کس کے اوپر کرنی ہے انگلینڈ کے اوپر لگانی ہے درا کے اوپر لگانی ہے بیٹ یا پاکستان کے اوپر لگانی ہے تینوں چیزوں کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے آپ لوگ یہاں پہ آئیڈیا لگا سکتے ہو یہاں پر جو یہ ریٹ لکھا ہوا ہے اس ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پیسے آپ یہاں پر لگاتے ہو اس کو اس ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر دو ہم جس ٹیم کے اوپر آپ لوگ نے یہاں پہ بیٹنگ کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پر انگلینڈ اور پاکستان دونوں کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے اگر میں یہاں پہ انگلینڈ کے اوپر بیٹ لگاتا ہوں اس کا ریٹ ہے ٹو پوائنٹ ٹو فائیو ڈالر تو یہاں پر سمپلی سٹیک اوپشن آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ اتنے مرضی پیسے ایڈ کر سکتے ہو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ون تھاؤزنڈ تو اگر میں ہزار روپے لگاتا ہوں یہاں پہ تو مجھے بائیس سو پچاس روپے ملیں گے یہاں پہ تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر میں اپنا ہزار روپے ان بائیس سو میں سے نکال دوں تو بارہ سو روپے کا مجھے پروفٹ ہوگا ایک بیٹ کے اوپر اگر میں ہزار روپے لگاتا ہوں اس طرح آپ لوگ یہاں پہ آئیڈیا بھی لگا سکتے ہو کہ کس بیٹ کے اوپر مجھے پروفٹ کتنا زیادہ ہو رہا ہے اگر ہم لوگ تھوڑا سا نیچے سکرول کریں تو کافی سارے آپشن ملیں گے یہاں پہ کہ پہلی بال پر کیا ہوگا اس میچ میں اور 50 اوور پاکستان کا جو ہوگا اس میں پہلی گیند کے اوپر پہلی ایننگ میں سکور کتنے بنیں گے مطلب 0.5 رن سے کم بنیں گے یا پھر 0.5 رن سے زیادہ بنیں گے اب یہ اوور کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ اب اگر ہم لوگ یہاں پہ انڈر کے اوپر بیٹ کرتے ہیں کہ 0.5 رن سے کم ہی بنیں گے ایک اور میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوور میڈن جانا چاہیے اور اس اوور میں ایک بھی سکور نہیں بننا چاہیے کیونکہ اگر ایک سکور بھی بن گیا تو ہم لوگ کو بیٹ ہار جائیں گے تو یہ آپ کی اپنی بیٹنگ کے اوپر بیس کرتا ہے کہ آپ لوگ کس چیز کے اوپر بیٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اور بھی سارے کافی سارے یہاں پر آپشن ملیں گے 50 اوور کا جو سیکنڈ بال ہے اس کے اوپر کتنے رنز بنیں گے ٹوٹل رنز پاکستان کتنے سکور کرے گا 325 سے کم 325 سے زیادہ اسی طرح 345 سے کم 345 سے زیادہ یہ سارے اوپشن آپ کو مل جائیں گے یہ آپ نے اپنے مائنڈ کے مطابق یہاں پہ بیٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ریزلٹ ملے گا وہ آپ کی لکھ کے اوپر بھی بیس کرے گا اور آپ کے گیم پلین کے اوپر بھی بیس کرے گا نیکسٹ آپ کو یہاں پہ اوپشن شو ہو رہو گا پاکستان کی پہلے ایننگ کے سٹیٹس کا آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ پاکستان کی پہلے ایننگ جو ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے اور اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ پاکستان کتنے سکور کرے گا اس ایننگ کے اندر خیر ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ فیوچر کی یا پھر ٹاپ لیگز بھی شو ہو رہی ہوں گے جس میں آئی پی ایل انڈین پریمیر لیگ بھی ہے اور یہاں پر جو بہت زیادہ دور ہیں لیگز ان کی ڈیٹیلز تو نہیں آئیں گی بٹ جو ایک دو دن میں ہفتے کے بعد ہونے والے میچ ہیں ان کے اوپر آپ لوگ پری بوکنگ کر سکتے ہو مطلب میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے یا آپ لوگ کوئی نہ کوئی وینر پریڈکٹ کر سکتے ہو اس کے اوپر بیٹ لگا سکتے ہو خیر اب ہم لوگ دوبارہ سے واپس چلتے ہیں اب ہم لوگ واپس آ چکے ہیں ہوم پیج کے اوپر یہاں پر آپ لوگوں کو کافی ساری گیمز شو ہو رہی ہوں گی بٹ آپ لوگ اسی گیم کے اوپر بیٹ لگائیں جس گیم کے رولز آپ کو آتے ہیں مطلب یہ نہ ہو کہ کسی گیم کا آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے اور اس گیم کے اوپر آپ لوگ بیٹنگ سٹارٹ کر دیں تو پھر آپ ہر آپ کے ہارنے کے چانسز زیادہ ہوں گے جیتنے سے تو خیر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کسیونوں کے اندر کون کون سے آپشن ہے ہم لوگ سمپلی یہاں پر تھری ڈاٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کسیونوں والے ٹیپ کے اندر اب اس کا جو یہ کسیونوں والا اوپشن ہے اس کا مجھے زیادہ کچھ آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ کافی ساری گیمز بٹ یہاں پر مل جائیں گی آپ کو یہاں پر آپ لوگ بلیک جیک وغیرہ کھیل سکتے ہو اور رولیٹ وغیرہ کی کچھ گیمز ہیں تو خیر آپ لوگ اس کو ٹرائے کر لینا اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے بٹ آپ کو سپورٹس کا اوپشن تو ملی رہا ہے تو آپ لوگ سمپلی سپورٹس کے اوپر جو بیٹنگ کرنی ہے اپ لوگ سپورٹس کے لیے یوز کریں گے تو اس کے جو اپلیکیشن ہے موبائل کی وہاں پر آپ لوگوں کو نہ کسیونوں کا اوپشن ملے گا نہ کوئی سپورٹس کا اوپشن ملے گا وہ ایجسٹ سپورٹس کے لیے اپلیکیشن ہونے والی ہے وہاں پر آپ لوگ سرف سپورٹس کے اوپر بیٹنگ کر پاؤ گے تو اپلیکیشن کا لنک میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ملے گا آپ لوگ وہاں سے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ اسی ویڈیو کو دیکھ کر کر لیں اور پیسے ڈیپوزٹ کر لیں اور بیٹنگ وغیرہ سٹارٹ کر دیں اب ہم نے یہاں پہ اپنے پیسے ڈیپوزٹ بھی کر دیے ہم نے یہاں پہ بیٹ بھی لگا دی ہم نے وہ پیسے نکالنے کیس طرح ہے تو ہم لوگ سیمپلی کلک کرتے ہیں یہاں پہ ویڈڈراؤ کے اوپر تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں ویڈڈراؤ کے اوپر جب ہم لوگ یہاں پہ ویڈڈراؤ کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس آپشن شو ہوگا کہ اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کر لیں تو میں آپ کو سٹارٹ میں بول رہا تھا کہ آپ نے اپنا فرسٹ نیم سیکنڈ نیم اپنا ایڈریس اور ڈیٹ آف برد جو ہے وہ کریکٹ والے لکھنی ہیں جو کہ آپ کے آئیڈی کارڈ کے اوپر ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی کرنا ہے تو تب ہی جا کے آپ یہاں سے اپنے پیسے نکال پائیں گے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ویڈراؤ کے اوپر کلک کیا ہے تو ہمارے سامنے آپشن آگیا ہے کہ اپنی جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کو ویریفائی کریں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ اپنی جو آئیڈنٹیٹی ہے یا پھر اپنا آکاؤنٹ ہے اس کو ویریفائی کر سکتے ہو اپنے آئیڈی کارڈ کے ساتھ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ یا پھر اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ آپ نے سمپلک کلک کرنا یہاں پہ ویریفائی آئیڈنٹیٹی کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے اپنے آئیڈی کارڈ کی دو فوٹوز بنانی ہے ایک فرنٹ سے اور ایک اس کے بیک سے اس کے بعد یہاں پر آپ کو دو آپشن شو ہوں گے فرنٹ اور بیک پہلے آپ اپنی نیشنیلٹی یہاں پہ سیلٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فرنٹ والی جو فوٹو ہے وہ فرنٹ میں ڈال دینی ہے یہ آپ کو آپشن آ جائے گا سامنے اور بیک والی جو فوٹو ہے وہ یہاں پہ بیک کے اوپر کلک کر کے ادھر اپلوڈ کر دینی ہے اور سب میٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ کی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گی میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں اور واپس چلتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اب ہم لوگ اپنے مائی اکاؤنٹ کے اندر آ چکے ہیں یہاں پر ہمیں کافی سارے آپشن مل رہے ہیں یہاں پہ اوپن بیٹس سیٹل بیٹس پروموشن سیٹنگز ہماری گیم کی ہسٹری اور ٹرانزیکشن ہسٹری اور پلیئر پروٹیکشن وغیرہ یہاں پر جو ہماری گیم کی ہسٹری ہے یہ ہم نے کن کن میچز کے اوپر کن کن تیزوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹنگ کی ہے وہ ہے اور ٹرانزیکشن ہسٹری کہ ہم نے کتنے پیسے یہاں سے ارنگ کی ہیں اور پلیئر پروٹیکشن جو ہے اس کے اندر آپ کو گائیڈ لینز دی جاتی ہیں کہ آپ لوگ اس کے آدھی نہ ہو جائیں کہ آپ لوگ سارا دن اس کے اندر جو ہیں وہ لگے رہیں کیونکہ یہ ایک سیف پلیٹ فارم ہے آن لائن یہاں پر آپ لوگوں کو اس کا ایڈکٹ نہیں بنایا جاتا اس لیے یہاں پر کافی ساری گائیڈ لائنز ہیں پینٹس کے لیے بھی آپ کے لیے بھی تو آپ نے رسپونسپل ہو کہ یہاں پر بیٹنگ کرنی ہے یہ نیے کہ آپ اس کے ایڈکٹ ہو جائیں یہاں پہ تو آپ لوگ اس کے پر کلک کر کے یہاں پر ساری گائیڈ لائنز وغیرہ پڑ سکتے ہو اور اس کے بعد اس کے علاوے جو یہاں پر آپشنز ہیں وہ یہاں پر بیٹس کے آپشن ہیں یہاں پر اوپن بیٹس اور سیٹل بیٹس کے آپشن ہیں جو کہ کافی ساتھ ایمپورٹنٹ ہیں یہاں پر آپ کی جو بیٹ لگائی تھی آپ نے اور ان کا فیصلہ ہو چکا ہے مطلب کہ وہ بیٹ آپ لوز کر چکے ہو یا پھر وین کر چکے ہو ان بیٹس کی ہسٹری جو ہے وہ ادھر آئے گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی بھی ایشو آتا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ سمپلی ہیلپ کے بٹن کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ لوگ یہاں پر اسے سرچ کر سکتے ہو انہوں نے کافی سارے ٹاپس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اور فوٹوز کے ساتھ آپ کے آنسر بھی دے دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر لائیو چیئڈ کا آپشن بھی موجود ہے اب یہاں پر اگر میں سرچ کرنا چاہتا ہوں کہ ویئر اس مائی ویڈرال یا پھر پیسے میں نے کیسے نکالنا ہے اس سارے چیزوں کی اگزامپلز یہاں پر فوٹوز اور مطلب لکھا ہوا ہے سارے سٹیپ پہ سٹیپ کے آپ نے کس طرح کون سا پروسیس کرنا ہے تو کچھ چیزوں کی یہاں پر ویڈیوز بھی اویلیبل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں تو یہاں پر کافی اچھا رسپونس ہے ویب سائٹ کی طرف سے تو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا آپ کو اتنا اور آپ لوگ ان سب چیزوں کو ایزیلی چیک کر سکتے ہیں ہیلپ والے ٹیپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد جیسے کہ میں یہاں پر اپنی آئیڈنٹیٹی ویریفائی کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ایک ویڈیو پڑی ہے بیٹھوے کی اپنی وہ ہمیں یہاں پر دکھا دیں گے کہ ہم نے اپنی آئیڈنٹیٹی کو ویریفائی کس طرح کرنا ہے ویسے آپ کو میں ابھی بتا بھی چکا ہوں تو آپ لوگ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہوپفولی آپ کا کوئی بھی ایشو نہیں رہے گا تو سمپلی آپ کو یہ سارے آپشن یہاں پہ ہیلپ والے ٹیپ کے اندر مل جائیں گے اور کافی ایزی ویب سائٹ ہے اس کا یوزر فیس کافی زیادہ سمپل سا ہے تو یہاں پر اب ابھی بھی آپ کو کوئی اگر ایشو ہو ویب سائٹ کے اب آؤٹ کہ آپ کے پیسے ڈیپوزٹ نہیں ہوئے یا پھر ویڈراؤ نہیں ہوئے آپ یہاں پہ کانٹیکٹ اس کے اوپر ٹیپ کریں اور یہاں پر آپ لوگ ان سے بات کر سکتے ہیں ایزی لی مطلب کہ لائیو چیٹ کے اندر جا کر آپ لوگ ان سے بات کر پاؤ گے تھوڑا سا بیٹ کرنا پڑے گا آپ کو ان کا کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو لائیو چیٹ میں جوائن کر لے گا اور کوئی بھی آپ کا ایشو ہو آپ لوگ ان سے بات کر سکتے ہو ادھر ہی تو سمپلی یہاں پر ہم لوگ رہے ہیں لائیو چیٹ کے اندر ان سے اگر بات کرنی ہے ہم لوگ نیچے سکرول کرتے ہیں اور یہاں پہ کلک لکھ ہوگا کلک لانچ لائیو چیٹ اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں اور ہماری جو لائیو چیٹ ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی خیر یہ کچھ انٹرفیس تھا اس ویب سائٹ کا اب کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ بتانی رہ گئی ہیں یہاں پہ اپنا پاسورڈ آپ چینج کر سکتے ہو اپنے اکاؤنٹ والے سیکشن کے اندر ہی اس کا علاوہ اگر میں یہاں پہ جاؤں مائی بیٹس والے ٹیب کے اندر تو مائی بیٹس میں ہمیں ایک کیش آؤٹ کا آپشن ملتا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بتانا تھوڑا ضروری ہے میں آپ کو بتا لیتا ہوں اس میں کچھ سین یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی چیز کے اوپر بیٹ لگائی ہے تو آپ لوگ اس بیٹ کے انڈ ہونے سے پہلے اپنے وہ پیسے واپس نکلوا سکتے ہو میں آپ کو اگزامپل دکھاتا ہوں اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو میں نے انگلینڈ اور پاکستان کے میچ کے اوپر اٹھائی سو روپے لگائے تھے ٹو ففٹی روپیز اور یہاں پر کیش آؤٹ کا آپشن میں مجھے شو ہو رہا ہے کہ میں یہاں پر ایک سو نینانوے روپے اپنے واپس لے سکتا ہوں پچاس روپے مجھے انہیں دینے پڑیں گے جرمانے کے طور پہ کیونکہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میں یہ بیٹ ہار جاؤں گا تو یہ چیز جو ہے نا یہ چینج ہوتی رہتی ہے مطلب اگر آپ لوگ بیٹ جیت رہے ہو اور پھر بھی آپ کیش آؤٹ والے ٹیپ کے اندر آتے ہو تو ان کا سوفٹ ویر جو آپ کی کیش آؤٹ اماؤنٹ ہے وہ آپ کو لالچ دے کے بڑھا دے گا مطلب اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ دو سو پچاس روپے لگائے ہیں بیٹ کے اوپر اور آپ لوگ بیٹ وین کر رہے ہو چانسز آپ کے زیادہ ہیں وین کرنے کے تو یہاں پر کیش آؤٹ میں جو ابھی ون نائنٹی نائن روپیز شو ہو رہے ہیں ٹو ففٹی کی جگہ وہ یہاں پر لکھے آ جائیں گے پانچ سو یا چھ سو روپے تاکہ آپ لوگ یہاں سے پیسے نکال لیں اور آپ نہ بیک آؤٹ کر جائیں مطلب بیٹ سے لیکن اس میں بھی آپ لوگ اگر گھور سے دیکھیں تو اگر آپ لوگ یہاں پہ ٹو ففٹی روپیز لگاتے ہو بیٹ کے اوپر تو آپ لوگ وین کریں گے تقریباً نائن ہنڈرڈ روپیز تو اگر ہم لوگ ان سے پانچ یا چھ سو روپے کیش آؤٹ میں لے لیں گے اور بیٹ سے بیک آؤٹ کر جائیں گے تو انہیں پھر بھی چار ایک سو کا فائدہ ہوگا تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہ آپ کی فیسلیٹی کے لیے ہے کیونکہ اگر آپ یہ چانسز ہارنے کے زیادہ ہیں تو پھر یہ کیش آؤٹ کی آماؤنٹ جو ہے نا وہ کم ہوتی جائے گی مطلب یہ کم ہی پیسے آپ کو دیں گے اور زیادہ جرمانے کے طور پر خود رکھ لیں گے تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ کے بیٹنگ کرنی ہے باقی اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہو اپلیکیشن اور ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا وہاں سے آپ لوگوں نے سمپلی کلک کرنا ہے اور آپ ایپ ڈاؤنڈوڈ کر پاؤگے باقی یہ کچھ تھا اس ویب سائٹ کے بارے میں اب پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پہ سکرل اور نیٹلر کے تھرو یہاں پہ پیسے ڈیپوزٹ اور ویڈڈرو کر سکتے ہیں جو یہاں پہ انڈین ہے وہ بینک ٹرانسفر, یو پی آئی سکرل, نیٹلر, پی ٹی ایم وغیرہ ان سب سے آسانی سے ویڈڈرو اور یہاں پہ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اور ٹھیک ہے یار تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ